بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کسان کی کہانی اس کی زبانیں ایک دہاتی آدمی ہوں کاشتکاری میرا پیشہ تھا آج میں اپنے کسان بھائیوں کو ایک درد بڑی داستان سنانا چاہتا ہوں یقیناً آبیتی پڑھ کر بہت سے کسان بھائی وہ غلطیاں نہ کریں گے جو میں نے کی ناظرین میں ایک خوشحال کاشتکار تھا کام بہت اچھا چل رہا تھا میری والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی میری فصلیں بہترین ہوتی تھی ہر فصل میں خوب منافع کماتا تھا میرے دن رات بڑے بہترین گزر رہے تھے لوگ مجھ سے قرض مانگ رہے تھے اور میں بینہ شش و پانچ لوگوں کو ان کی مانگی رقم اٹھا کر دے دیتا سارے گوھوں والے مجھ سے خوش تھے میری جب بھی گندم کی فصل پک کر تیار ہوتی تو میں گوھوں کہ ہر غریب کے گھر مجھود بڑوں لے گندم سے بڑھ دیتا وہ سارا سال کھاتے مجھے دعائیں دیتے پھر اس عمل کی بدولت اگلے سے میری فصل مزید بہتر ہوتی کہ سام بھائیو یہ تو تھی میرے خوشحالی دور کی اب آتا ہوں اپنے حال کی طرف میرے والد کو دماتی بھی دل کا عرضہ لاحق ہو گیا ان کے علاج معالجہ کے لیے میں نے ان کو شہر لے گیا اور شہر کے اچھے سے اچھے حسبتال میں ان کا علاج کروایا پیسہ پانے کی طرح بھایا معاشی حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو میں نے چند دوستوں سے ادار لے کر کاشت کرے کی مگر تو جو نہ دینے کی وجہ سے فصل اس سال اچھی نہ ہوئی کرز کے بہترے مزید دبتا گیا پھر مجھ سے ایک بری غلطی ہوئی کہ میں نے سود پر کرز لینا شروع کر دیا جس نے ایسی تباہی مچائی کہ میرا کچھ نہ بچا سود کے پیسوں سے فصل ہوئی اور وہ ایسی تباہ ہوئی کہ لوگ آ کر دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے دکانداروں سے ادار لینا شروع کیا پہلے تو وہ خوش ہو کر دیتے کوئی بات نہیں آپ کی اپنی دکان ہے مگر آپ دکانداروں نے بھی ادار دینا چھوڑ دیا جو آتا میں سود ادا کرتا رہا باقی رقم ویسے کی ویسے ہی رہی پھر ادار لی رقم پر سود بڑھتا گیا اب میرے اوپر پچیس لاکھ کا کرز ہے زمین بھک گئی گھر بھک گیا سب کچھ برباد ہو گیا کاش میں سود پر رقم نہ لیتا سود جیسے ہی میرے گھر آیا میرا کچھ بھی نہ بچا ایک سال کا عرصہ ہو گیا میں گھر سے بھگا ہوا ہوں ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے کچھے علاقے میں چھپ کر زندگی گزار رہا ہوں کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہر وقت پریشان اور بیمار سا رہتا ہوں آج میں بہت مصیبت اور پریشانی میں ہوں مجھے کاشتراری کے سوا کچھ آتا بھی نہیں میرے کسان بھائیو خود آرہ کبھی بھی سود کے رقم لے کر کاروبار ہر گسمت کیجئے ورنہ آج نہیں تو کل بربادی آپ کا مقدر بنے گی اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرح برباد ہو جائے اللہ پاک ہم سب کو سیدھا راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے مجید اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ